اسلامی دنیا اور اسلام کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے میری کتاب The Curse of God Why Left Islam کو زور پڑھئے اور اگر آپ اس کتاب کو نہیں خرید سکتے تو پی ڈی اف ڈرائیف سے اسے مفت میں ڈاؤنلوڈ کیجئے اس طرح کے مزید ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے پاکستانی ملحد کو زور سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے ویٹم کو زور دبائیں پیارے دوستو میں اوہار سلطان ایک پاکستانی ملحد اب مجھے کلیم کو لینا پڑے گا کلیم صاحب بہت دیر سے بیٹھے ہیں اے کلیم how are you میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ بلکہ کچھ سوال ہے تو پہلا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا تھا آپ کا ایک طرح کا گول ہے کہ بیسیکلی جس سیکیولرس ورل ہو جائے اور آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان سو سال بعد اگر وہ کسی بھی پوائنٹ ان ٹائم پر سیکیولرزم امبریس کر لے تو پاکستان یا کوئی سبھی مذہب کوئی سبھی سیڈ کنٹری ایک اچھا ملک بن سکتا ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ کرے کا تو ہوگا یہ ہو گئی ہوگا میں پوائنٹ یہ دے رہا تھا کہ چاہے نہ بھی کرے چاہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہی رہے لیکن یہ وہ پاکستان نہیں ہوگا جو آج ہے ہر چیز بدلتی رہتی ہے وقت کے ساتھ تو اس سے تو ایک کنکلوجن یہ بھی تو نکل سکتا ہے کہ بیسیکلی آپ کو ایک اچھا انسان بننے کے لیے کسی قائدے قانون کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے انسان کو نہیں ہے انڈویجنز کو نہیں ہے لیکن آپ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ سے کونٹرڈکٹ نہیں کرتے میرے کچھ زندگی کے حصول ہیں بڑے پکے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے پکے ہیں واضح ہیں مجھے میری اچھے اور بڑے کی ڈیفینیشن ہے کسی کو کس قسم کی فیزیکل پین نہیں پہنچانی نظریات کے اوپر میں دکا کے حملے کرنے ہیں لیکن اس کے باوجود میرے جو ویوز ہیں اس کے باوجود ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی کوئی سیچویشن کریئیٹ ہو جائے جس میں میں وائلنٹ ہو جاؤں میری پوری اگزسٹنس وائلنٹس کے خلاف ہے میں نہیں کہہ رہا کہ ہو جائے گا ہو سکتا ہے اس لئے جنگل اور آپ جب آپ ویوز ہیں آپ جانس پر کوئی چیز نہیں چھوڑ سکتے آپ چانس پر کوئی چیز نہیں چھوڑ سکتے آپ کترے لوگ ہیں میں کبھی پولیس ٹیشن نہیں گیا کبھی پولیس پولا کبھی پولیس کر لے فائن شائن دے 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 تو ہو جاتا لیکن موسیلی لوگ نانیٹی پرسنٹ ہے ان کا کبھی پولیس نہیں کوئی چکر پڑتا اور انس میں سے جو زیادہ تر لوگ ہیں انہوں نے واقعی کوئی crime کبھی نہیں کیا ہوتا تو وہ یا بیسکلی کسی کسی پرٹیکولر مذہب کی بات کر رہے ہیں یا پھر ان جنرل ہیومنس کی بات کر رہے ہیں ہیومنس ہیومنس ایری ویر ہیومنس تو اس میں ان کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی اور آپ کہہ سکتے ہیں ان کی کنڈیشنگ ایسے ہوئی ہوتی اپنے انوائنمنٹ کے ساپس اپنے سوسائیٹی کے ساپس تو وہ کچھ نہیں کرتے تو کیا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں تو کانون کی ضرورت نہیں اب جیسے کانون جب سپیڈنگ کا فائن آتا ہے تو بڑے سارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار سکسٹی کی سپیڈ کیوں ہے یہاں پہ میں سیونٹی میں بھی سیف چلا سکتا ہوں لیکن جب کانون بنایا دیا ہے کہ آپ بہتر ہو سکتا ہے آپ بہتر ڈرائیور ہو دوسرے ڈرائیور کی نسبت لیکن بہتر درائیور کی نسبت بہتر درائیور کی نسبت اچھا تو لیکن اگر ہم اسی کو ایسا ہسٹوریکل پوائنٹ و ویو سے دیکھیں یہ ہر مرتبہ تو ایسا ہوا نہیں ہے اگر میری جب بات ہوتی ہے کسی بھی بندے سے جو یہ بولتا ہے کہ آپ کو کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے ایک اچھا انسان بننے کے لئے جیسے آپ کے سامنے وہ مفتی مبشر شاہ تھے جو بول لیتے ہیں اپنے پاس ایک قائدہ کانون لے کیا اور تمہارے پاس کیا ہے تو مجھے تو اس وقت میں سے بہت زیادہ حسی آ رہی تھی لیکن کیونکہ میرے ذہن میں اسی وقت کچھ اگزامپلز آئیں اگر ہسٹوریکل پوائنٹ و ویو سے دیکھیں جیسے کہ آپ کے چائنا ہے چائنا ہے ایک ہسٹوریکلی اگر دیکھا جائے ایک ایسی سیویلیزیشن تھی جس نے اپنے اپنے ٹائم کے ساب سے باقی سب سیویلیزیشن کو ڈوارف کر دیا تھا اور پھر آپ کے پاس یا آپ کے پاس یورپ آتا ہے جو کہ کرسچینٹی سے جیسے ہی باہر نکلا یا پھر باہر نہیں نکلا مطلب بیسیکلی جب اس نے سیپریشن آف چرچن سٹیٹ کو امبریس کرنا باہر نکل گیا ایشلی دبائی نکل گیا لوگ نہ نکلیں وہ بات نہیں قانون سازی جو ہے قانون سازی کی بات ہو نہیں وہ تو آپ ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی کہیں بھی مسلمان ہو سکتا ہے نائنٹی پرسنٹ ہی رہے ہیں ہمیشہ نیوٹرل ہونے چاہیے جی جب وہ نیوٹرل ہوئے اپنا سیپریشن آف چرچن سٹیٹ نے کوئی امبریس کیا یہ سوچا کہ انڈیویجوالسٹک کانسپٹ ہے تو اس وقت بھی قانون سازی اس وقت قانون سازی کا اس سیولیزیشن بھی تو تھا نہیں لیکن تو ہم وقت کے ساتھ ساتھ تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو مورل ویلیوز ہیں وہ ہماری آہستہ آہستہ ایوالو ہو رہی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے پاس ایک کہیں نہ کہیں مسئلہ آتا ہی ہے ایسے مورل سینیریوز میں جیسے کہ ابھی یورپ ہی کی بات کر لیتا ہے یورپ میں وہ بہت زیادہ آگے نکل گئے مورل ویلیوز میں بھی بہت آگے ہیں ہیپینس انڈیکس میں بھی اگر دیکھا چاہے تو یورپین کنٹری سب سے آگے ہوتی ہیں تو اس میں بھی ہم لوگ کہیں نہ کہیں دیکھتے ہیں جیسے آپ کا یوکے ہو گیا پولین نیدلینڈز ہنگری اور نوروے کچھ ایسی کنٹریز ہیں جہاں پہ ایک انٹی ریلیجیس سینٹیمنٹ زندہ ہے انٹی ریلیجیس صرف مسلمانوں کی بات نہیں کرتا ہے جنرلی ریلیجین کو it is considered something of ایک قراہیت سی محسوس ہوتی جب بھی ریلیجین ان کے سامنے آتا ہے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر جگہ ہی ایسا ہے لیکن ہوتا ہے تو جب آپ کے پاس ایک ایسا انوائرنمنٹ ہوتا ہے جہاں ایک ریلیجین کی طرف یا کسی بھی بلیف کی طرف ایک نیگیٹیف سینٹیمنٹ ہوتی ہے تو آپ کو کیسے لگتا ہے کہ ایسے انوائرنمنٹ میں اوبجیکٹیف ٹوٹس کی طرف کیسے جانا چاہیے یا پیس کی طرف کیسے آنا چاہیے کیونکہ ہر مرتبہ تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو جو سچ لگتا ہے کہ فرانے فرانے بندے کو سچ نہ لگے تو اس معاملات میں اوبجیکٹیف ٹوٹس کی طرف کیسے آئیں گے لیکن اگر ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے کیوں گھومتے ہیں کتنی اینگل سے گھومتے ہیں تو اس کے اندر ہمیشہ ریفائنمنٹ ہوتی رہے گی تو that's why آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ there is no objective truth they're all subjective truth کتل کی بھی اگر آپ بات کریں گے وائلنس کی بھی بات کریں گے تو وائلنس بھی اس کی definition بھی چینج ہوتی رہتی ہے میں اگزیمپل دیتا ہوں روبوٹس اگر AI آ جائے تو کیا ہوگا روبوٹس کی بھی ایک وقت آئے گا کہ ہم ان کے اوپر بھی ان کی رائٹس کی اوپر بھی بات کریں گے ہو سکتا ہو ایک آرگومنٹ ہوگا نہیں یہ تو feel نہیں کر سکتے pain suffer نہیں کر سکتے لیکن کیا AI ایسی جگہ پہ پہنچ جائے گی کہ وہ بھی suffer کر سکتے ہیں کیا وہ بغاوت کر دیں Terminator 2 آ جائے ہم نے ازار سکائنیٹ نے آکے حملہ کر دے نا پورے دنیا سکائنیٹ ختم کر دے گی سب کو truth لیکن آپ نے تو کہہ ہم نے تو truth بنا رہی ہے لیکن جو truth اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ evolve ہوتا رہتا ہے evolve کیسے ہوتا ہے تو سب سے یہی وجہ ہے کہ democracy even دو کہ یہ کمزور form of government ہے لیکن it's the best form of government بادشاہ بادشاہ جو ہوتا ہے وہ پورے بادشاہت میں اپنا ایک ہی mindset کے ساتھ رکھتا اور اگر بادشاہ وہ 20 30 40 سال رہ گیا تو 30 40 سال میں کوئی progress نہیں ہو ابھی بھی سعودی عرب میں بھی چینجز آرہے ہیں محمد بن سلمان کی رہزہ نے نیا بند آیا تھے اگر آپ پسلی ساٹھ سال کی history دیکھیں nothing they didn't gain anything کوئی major revolution نہیں آیا لیکن west میں بار بار آرہ democratic country سے ہی کیوں سارے influences باقی countries میں آتے ہیں کیوں ادھر سے کیوں آتے ہیں ادھر سے کیوں کچھ جاتا ہو پہلے جاتا ہوتا تھا تھا زمانے جب vibrant society لیکن west میں بھی جن کو 100 سال لگ جاتے تھے نظریہ بدلتے وے augustus ceasars جو پہلا روم کا emperor تھا i think he was an emperor for 40 years اس نے prostitution بین کر دی روم ایک بڑا promiscuous قسم کا republic تھی empire تھا جب augustus ceasar آیا تو empire بن گیا ڈیموکری ختمہ ہو گئی اور republic تھی اس میں دیموکری تھی جیسی بھی اس وقت آج کل کے زمانے سے بڑی ڈیفرنٹ تھی جیسی بھی دیموکری تھی بادشاہ پاور اتنی نہیں ہوتی emperor کے پاس پاور ہوتی اس پاور کو استعمال کر یہ نظر ہے اس کی اگزیمپل ہے augustus ceasar نئے prostitution بین کر دی ایک ایسی society میں جہاں پہ اورجیز ہوتی تھیں کھلا sex ہوتا تھا شراب چلتی تھی ایک loaf of bread کے اوپر بڑی prostitute مل جاتی تھی اس نے بین کر دی اس کو problem تھی sex سے سار تیسی 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 کی chronicles اگر آپ پڑھیں اس میں بتاتے کہ کتنے لوگ خفا تھے emperor سے لیکن اس کے اوپر اس کوئی رائٹس کے اوپر اس کی اپنی پریفرنس کی وجہ سے تھی اور اس کوئی بات ستش لگ سکتی جو باقی لوگ ہوں گے ان کو کوئی بات ستش لگ سکتی ہے نہیں 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 تھوڑا ڈیفرنس ہے party میں ڈیفرنس ہے اسی میں ڈیموکرسی پہ میں اپ رہا تھا کہ ایمپرر تھا بادشاہ تھا اور اب اسی میں جو پہلے والا بندہ تھا اس کے اوپر بات آتی ہے کہ اگر کوئی کہ ہاں بھئی prostitution نہیں ہونی چاہیے اس کی کوئی دلیل solid reasoning ہونی چاہیے تب ہی وہ accept کرے گا وہ idea کلک کرے جیسے سیزر گیا اس کے بعد تیبریس آیا اس نے بہال کر دی prostitution تو وہ واپس آ گیا کیونکہ کوئی solid reason نہیں تھی اس کے پیچھے تو democracy میں فرق ہی ہے کہ parties ہوتی ہیں opposition party ہوتی ہیں and that is why debate ہوتی ہے debate اور یہ بڑے intelligent لوگ ہوتے ہیں جو law makers اسی لئے آپ کو پتا ہے politicians ہوتے ہیں 70% ان کی ڈگری ہوتی ہیں وہ law میں ہوتی ہیں ان کو جرا کرنی آتی ہے ان کو debate کرنی آتی ہے کوئی بھی amendment bill آتے ہیں اس کے اندر بڑے points ہوتے ہیں پھر بھی لکونے رہ جاتے ہیں اس کے اندر پھر بھی problems اکور پھر اس کی پوری society کی psyche change ہوگی کہ اس کو بھی view کو change کیا جائے باشا بیٹھا بٹھا کہہ شراب بین کر دو مجھے شراب پسند نہیں شرابیوں کے موہ سے بو آتی مجھے پسند نہیں اس لئے شراب بین کر دو بین تو ہو جائے society میں لیکن جب تک solid reasoning نہیں جو ڈیموکرسی پیچھلے ڈیڈ ڈیڈ سو سالوں سے ان کے پاس ہے اسی وجہ سے وہ آگے ہیں اور ہماری ڈیموکرسی ہم تو خیر ابھی ستر سال ہوئے بھنے بھنے اس میں بھی آپ رکھتا نہیں کہ کئی نا ویقنیس بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ ابھی میں نے دیکھا رہا رہا پیچھا کہ روم کی 50% سے جو سمجھتے کہ ریسیزم is جسٹیفید ان کسی سمجھتے جو جو زمانے میں ہم بولتے تے روم دو روم روم دو نا مجھو کہ یہ وقت ہی اس ہے مجھے مجھے ایسے لگے اس پیس کچھ بھی نہیں ہے. Objective realities ہو سکتی ہیں. Objective truths تو پھر کہیں کہیں نہیں رہے پھر. Yeah, yeah. There are no objective truths. اور یہی میں نے پہلی کال میں بلال صاحب کو یہی بتایا کہ جو democracy کی سب سے بڑی weakness یہ ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ جو prime minister ہوتا ہے وہ بادشاہ نہیں ہوتا اس کو ایک حصول کے مطابق چلنا پڑتا ہے وہ پکڑا جا سکتا. لیکن اور اسی لئے اس کو جمہوریت اردو میں کہا جاتا ہے. جمہور جیسی بھی کہے اب پاکستان کا مسئلہ کہ آپ پاکستان کی جمہوریت کہتی ہے کہ سرطن سے جدا کرو blasphemer کا. تو حکومتیں اندر سے اگر چاہتی بھی ہوں تو اب آپ جو اٹلی کا کہہ رہے ہیں کہ جو racism justified ہے اسی طرح کی جمہوریت پاکستان میں بھی ہے جو کہتی ہے سرطن سے جدا کرو blasphemer کا. تو یہ اس کا drawback ہے کہ جو لوگ. تو اسی لئے لیکن اس کا result بھی یہ ہے کہ education بھی. اسی لئے خالی جمہوریت کافی نہیں ہے. آپ کو freedom of speech کی چاہیے. کہ جو میں اپنے خیالات بتا رہا ہوں یہ پاکستان کے عمام تک جائیں اور پھر وہ سوچیں اس کے اوپر debate کریں اپنے ماغ میں debate کریں. چار پائی پہ بیٹھ کے باتیں کریں. پانچے گھلیاں نکالیں حریف سلطان کو. پھر کچھ ideas کریں. کہ آہ یہ صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے نہیں کہہ رہا اس کے اوپر ان کی بات ہو تو پھر ٹھیک ہے. اور اس سے پھر معاشرہ یہ بھی ایک progress کا ایک result ہے process ہے جس سے معاشرہ آگے جائے گا ابھی اٹلی کے لوگ جو آپ کہہ رہے ہیں میں نے پہلے example دی تھی اٹلی کی. اٹلی کی رومینیا کی پولینڈ کی. جرمنی جرمنی میں ابھی بھی leftist party ہے power میں لیکن وہ بڑی کم popular ہوئی ہے. وہ reaction میں ہو رہی ہے وہ اٹھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہاں سے آگئے باندربلے جو آکے ہماری سڑکے بند کر دیتے ہیں لڑکیوں کو یعنی عجیب برکے لفافے پر آکے لوگوں کو پھرتے ہیں اور ٹھیک ہے وہ نہیں سمجھ پاتے ہیں. ان کا کوئی emotional link نہیں ہے آپ کے ساتھ. اس لیے وہ پھر ان کے لیے بڑا آسان ہے کہ اپنا ایک نیا truth بنا لیں کہ یہ third world country کے جو لوگ ہیں یہ ان کی اقل ہی کام ہے 19th century میں ہے. بلکہ اب تک بڑے عرصے تک جو black سیاہ فارم لوگ ہیں ان کو گورے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی اقل ہی کام ہے ان کی IQ ہی کام ہے. یہ ویسے evolution میں پیچھے رہ گئے ہیں مجھے صحیح بات یاد ہے کہ آپ نے شاید جب god illusion پڑی تھی اس کے اندر ہی شاید ابراہیم لنکن کا اس نے ایک پال رکھا تھا حالانکہ اس کی وہ بندہ تھا اس نے slavery abolish کی تھی US میں. اس نے اس کے باوجود بھی کہا تھا کہ اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں ایک thought ہے کہ اس کو بھی لگتا ہے کہ yes ابراہیم لنکن نے کہا تھا کہ میں غلامی سے سیاہ فارم لوگوں کو نجات تو دلا رہا ہوں لیکن میں اس کا یہ مطلب نہیں کہہ رہا کہ سیاہ فارم انسان ایک سفید فارم انسان کے برابر ہے تو ابراہیم لنکن نے یہ کہا اس میں کہ اس سے بیت ہوتا ہے کہ وہ بھی بیچارہ اپنے وقت سے آگے تھا لیکن وہ آج کے وقت کے مطابق تو racist یعنی تیری اتنی ہمارت سیاہ فارم اور سفید فارم برابر نہیں ہے تو یہ دیمارکس پھر ایک سترہ کا بندہ آتا ہے پھر اس کے نتیجے میں بٹر فلا ایفیکٹ ہوتا ہے پھر سیول رائٹس موومنٹ آتی ہے مارٹن لوتھر کینگ آتا ہے پھر بلیک پریزیدنٹ بھی بان جاتا ہے اور وہ بلیک پریزیدنٹ جو ابراہیم لنکن کو ایڈالائز yes دو بار ابراہیم لنکن کو ایڈالائز کرتا ہے دیمارکسی is the only solution with good comes bad اچھے کے ساتھ برا بھی ہمیں لینا پڑتا ہے لیکن اس سے اچھا اور کوئی solution نہیں ہے اس کے بعد کنکلوزن ہی ہے کہ دیمارکسی is the solution but we need to be we need to be subjected to subjective truths not objective truths yes okay okay all right مرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے patreon یا paypal فر زور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں